مزاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے مزاکرات کا ہاتھ آگے بڑھایا ہے لیکن اس پر آپوزیشن لیڈر عمر عیوب کا بھی سخت جواب سامنے آ گیا ہے شباز شریف نے فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر کہا کہ اس وقت بانی چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان مشکلات میں ہے ہم نے بھی یہ مشکلات کا دور دیکھا ہے مجھے کینسر کا مرض ہے میں مریض ہونے کے باوجود قیدی وین میں عدالت میں لیا گیا تھا اپنی والدہ کا جنازہ نہیں پڑ سکا ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوست ایسی مشکلات کا سامنا کرتے رہیں جن مشکلات کا ہم نے سامنا کیا ہے اس سے پہلے بھی چارٹر آف ایکانومی کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا تو اسے ہماری کمزوری قرار دیا گیا وزیراعظم شباز شریف نے کہا کہ آئیے ایک بار پھر مل کر بیٹھتے ہیں اور چارٹر آف ایکانومی کرتے ہیں آپ کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس پر بات بھی کرتے ہیں یعنی ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیمین عمران خان کو مزید کیسز میں اندر رکھنے کے لیے رانہ سناولہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کیس ختم بھی ہوئے تو نیا کیس بنا لیں گے نیا کیس تلاش کر لیں گے ایسا نقبال کہتے ہیں کہ ابھی پانچ شال عمران خان کو اندر رہنا چاہیے ایسے میں جب وزیراعظم شباز شریف نے مذاکرات کی بات کی تو اس پر عمر ایوب بھی خوب گرجے برسے اور بولے اور نئی شرائط رکھتی کہا کہ یہ کریں گے تو ہی مذاکرات ہوں گے اب یہ نئی شرائط کیا ہیں درہا عمر ایوب کی یہ ویڈیو دیکھئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انہوں نے جب کہا ہے کہ بات ہونی چاہیے بات تب ہوگی جناب سپیکر جس وقت میرا وزیراعظم عمران خان صاحب باہر آئیں گے بات تب ہوگی جس وقت میرے ایک سو اسی سیٹ کے ممبران باہر آئیں گے بات تب ہوگی جس وقت میرے ملٹری عمر ایوب نے کہا کہ اگر آپ والدہ کے جنازے نہ پڑھنے پر افسردہ ہیں تو میں بھی اپنے والد کا جنازہ نہیں پڑھ سکا آپ کی والدہ کے جنازے میں ہم نے شرکت کی تھی اور وہ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا لیڈر جیل میں ہو اور آپ مذاکرات کی بات کرتے رہیں بانی چیئرمن امران خان کو جیل سے باہر نکالیں پھر دیکھیں گے کیا بات چک کرنی ہے اور کس سے کرنی ہے